موسیقی 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 ملورتن بھی پاکستانو رہا ہے پر پھر بھی اے ہیں جے مدیدے سنسٹر مدیدے ہوتے ادھا دے بیان دا گنے جے شانتی بڑی ہے تو وہ شانتی بڑی رہنے سنسٹر مدیدے سنسٹر مدیدے ہیں سنسٹر مدیدے سنسٹر مدیدے سنسٹر مدیدے بڑی گا لکھوڑا سنگھ صاحب شریعہ کالتاق صاحب گعانی حرپیس سنگھ اور آنے لنگی رات لو دیانے دیکھ سماغم دے بیچ سکھ قوم نو اپیل بھی کرتی ہے تے اس مدیت تے جدو ریپورٹرہ نے دو ٹک جیڑا جواب دیتا کہ مانو راجنی تک لوگان کوئی ساروکار نہیں کرتار پر دا پیویتر کاری ڈور کھلیا سکھان لے شب شگن ہے سکھان لے خوشی مل دیا سکھانو خوشی ملیا اور بڑی گالا انہوں نے ہور گالا کئی ہے کہ ایک دسمبر دو لے کے کتی دسمبر تاک شہیدی پندرواڑے چلنے ہیں ہونے شوٹے سب جا دیا جانگ دے بڑے اینا پندرواڑے ہیں جیچے سانوں ہیں یہ راجنی تی گلن گریز کرنا چاہی دے اور خاص طور دے سکھ قوم نو ایک مانچو تے کٹھے ہونا چاہی دا شریعہ کالتا سنگھ ساودہ دیتا بیان قابل تریف ہے سلاکہ جو گا اور ایک جتھے دار دی اے ذمہ بری بھی بندی ہے کہ ایک دا نرپک بیان سنگھ سہوان نے جنہا نے اپنا کرتب سامجھ دے ہوئے قوم دی گواہی کر دے چنگا جڑا بیان دیتا ہے جس پیر جی گینی ہرپیس سنگھ دی پھوم کا جیڑی کرتار پر دے کاری ڈوران دی جہاں پہلا جسا جان دیا گواہی کرن دے ماملے چوی پاکستان جا کے بہت بڑی گلک ہے کہ اسی پاکستان دے آکے بھی انہاں نے گلک ہے تیسی کہ سکھ جڑے ہے قوم جڑی سکھا دیا ہے وہ نہ کسے تو جلم کر دیا تے نا جلم سہ دیا ہے تے جتھے کہ مسلمان ہے تے بھی اتیا جا رہا ہوا ہے ہمیشہ سکھ ہو دی بھی نندہ کر دیا شریعہ کالتا دے سنگھ جا کے پاکستان بھی بیان دے کیا ہے انہاں نے پارچو بھی آئی بیان دیتا ہے کہ سکھ نہ ڈر دے نا ڈراؤں دے تے وہ گروہ دے پہنچ رہے دے نیرپاہ نیرپاہ ہمیشہ سنگ دیا اگلے مددی گل کریا جتا ہو ہے کہ سرکاری ملازمہ لیے کہ سرکار نے اپنے ملازمہ نو لیک ایک وڈا فیصل لگتا ہے جنہی سکیم سے ایک اس تے بیچ بادہ گار دیتا ہے کیا ہے پینشن سکیم دے بیچ جڑا سٹیٹ جڑا حصہ ہونتا سٹیٹ دے ہی سیدھا اس سکیم پہلا بند بھی کرن دی گا لائی سی خوش دی جا رہی سی پھر اس نو نمی سیر تو لیا گیا تے ہون اس چو بادہ بھی کیتا جا رہا جس پیر جی پینشن سکیم ملازمہ دی سی دو جار چار تو بند سی سرکارانے نو بند کر دیتا دی دو جار چار تو دو جار چار تو باد پرتی ہونوالے سرکاری ملازمہ نو پینشن دا لائم نہیں سی دے رہی سدرکار لیکن سرکاری ملازمہ اوپ آمیں کلاس فور سی یا کلاس بان سی او سارے دی کمانگ سی سارے دے روپ چی کمانگ سی کے پینشن سکیم دوارا لاغو ہونی چاہی دی ہے تے او صبح سرکار نے آج جی ڈی کیبنٹ دی میٹنگ ہوئی صبح پنجاب دی او دے چو انہوں نے بڑا فیصلہ لیا کہ او پینشن نو دوارا روائیب کر لیا تے دوارا سرکار پائے گی اور پینشن تارکانو خوشی والی سرکار دا اپریشیڈ بھی کرنا چاہی دا بات دیکھنوالی کا لیا ہے پینشن سکیم لاغو کر لی تے جو بند کر دے پینشن سکیما او دو بھی سرکاراں دے ناکچ دامایا ہوندہ ہے تنکھاہاں نہیں دیتی ہیں جاندیاں آج بھی حلات پنجاب دے ہوئی ہے اکالی پاج پا دی گل کر لی ہے وہ بھی آئی کچھ کر دے ہی او انہ نے کی کی تا کیونکہ رٹائرمنٹ بہت زیادہ ہوئی ہونا دی سرکار بڑے انہ نے رٹائرمنٹ دے بڑی پیمنٹ دین دی بجائے کھا جاننے دے باز پیندہ کی بازن ہے تے لوگ کارنو دو دو سال تین سال دی اکسینشن دے ہی رکھی تے ہون بجان تاو تین سال بعد بھی بلا جمعنے جانا ہے تے تین سالاں جائے سرکار دے بہت بڑا کرائسز جیڑا اکانومک آیا ہے وہ بڑی گل ایس دی ہے کہ جیڑے ادھکاریاں نو کرمتاریاں نو انہ رٹائرمنٹ تو باز بھی تین سال چار چار سال دی اکسینشن دیتی گئی سرکار بلو کیونکہ انہوں نے بڑا فانڈ جیڑا سی سرکاراں دے سرکاراں نو دینا پینا سی بٹ جینا دا ہونو پیریڈ بھی ختم ہو گیا جس پید جی انہوں بھی فانڈ نہیں مل رہے خزانہ افسر انہوں نے فانڈ رلیز نہیں کار رہے کے بلک کسی دی لڑکی دا بیا ہو جہے او دے لی فانڈ تا دیتا جاندہ ادھر بائی جو او دی اپنی پون جی بھی ملاجمان نو نہیں دیتی جاری ای پامی اکالی پا سرکار جی مجودہ سرکاراں دو نال رنگ ڈانگی کوئی رنگ ڈانگی کوئی بیلکول جی بڑا خوبی اکڑی صاحب نے ایکسپلین کیتا ہے اس نو لیکے گل کریے تا آم لوگ کا ہوتے ہملے ہون دیا سی دیکھے نے پور سوالے ہوتے بھی ہملے ہوندے دیکھے ہیں پر ہون جڑے ساڑے لیڈر نے چاہے ایم ایم ایلے نے چاہے ساڑے کوئی ایم پی نے انہوں بھی ہون ٹارگٹ کرنے لگ گینے لوگ پڑکی ہوئی پیڑ کسی نو بھی اپنا شکار بنا سکتیا ہے چاہے کوئی دو رائے نہیں ہون دیا ایدھے ہی ہویا ہے ایک کانگریس ہی ایم ایلے نال جنہا اوٹے پڑکی ہوئی پیڑ نے ہملہ کیتا ہے انہوں نے پڑکی جانب چاہیا ہے جی بھوگا جی لے دے میں ترمکوٹ دی گالا ہے ترمکوٹ تو بتایا کہ جی ڈیڈے کاکا سکجی سنگھ لوگڑ ڈیڈے کا رایا ہے چونکہ اوٹے ایک فیرنگ دے وچے ایک نوجوان دے ڈیڈہ ہو جاندی اور اس فیرنگ دے بروتہ کرنے لے لوگان دے بڑھا حضوم کٹھا ہوں دا کیونکہ موکے دے بدھائے کا اس وائل کے دے اے اوٹے دکھ درد بنون گئے ہونگے پر ایانی بڑھا بھی دکھ دارد دے نا نو مل جا رہا ہے جیسے اوام ہیں جہاں اتھو دے لوگ ہیں اینا دے پیچھے ہی پیگے ٹوٹ گئے تے بیسے دے بدایق دے گل پینا ماری گل ہے کیونکہ جے تو اڈا کوئی دکھ درد سن جا کرنا دو پامیت دو دشمن بھی ہو بھی کارائے دے بیہذنگ گل پینا چاہیے لیکن کوئی شرارتی لوگ انہیں شرارت کیتی ہے تے ایدہ دا برطارہ نہیں چاہی دا یہ دا بدایق دا کوئی کسور ہے پیدنگ دے بیچے پھر تو اڈا گلا جائے جائے پھر تو اڈا ہو دے برود پروٹیسٹ کرنا چاہیے جائے یہ ایک بدا ہے کہ تو اڈے لی سسٹا چاہر دے نہ دے دکھ درد بنوڑنوں دے تے توسی اب آم جا کوئی شرارتی لوگ ہیں پیچھے لاکے انہوں پر جا لینا او دی گھڑی دے پیچھے لاکے جائے نندر جو گار بھائی ہے اور سمجھے کون بدا ہے کہ کون ہیں پی تو اڈے دکھ درد چاہیے گا مطلب سسٹا چاہیے جو رکھنا چاہیے پر ایک بس تا کہنا ہے بھی جڑی سکیورٹی آنی چاہیے لیڈرانو پر جے حالات بان دیندہ سکیورٹی ہٹ آکے جاب آگے بھی کے تھے جس پر کیسے سکیورٹی گل کی تھی سکیورٹی ہٹ جے میں ایک گل داوے نہ کہنا ہے مانچ تو کہنا ہے بڑی ذمیوری نہ کہنا ہے جننے بھی پولیٹی کا لوگ ہیں پنجاب دے بچ میں بارلہ اندھی نہیں گل کرنا سکیورٹی باپ سے لے لے آج جی کے اندر دی سرکار کوئی بتایا ہے کہ جہاں ایم پی جہاں منسٹر لا لوکا جا کے دکھاویں کیونکہ جان دا ہیاں نہیں پہندہ جاؤ گا ہو جی دا سادگری چی تو ریا پھر دا جہاں نرسوار تو گے لوکا دی سیوا کردہ وہ تا لوکا جرہ ہوگا جنہ نے پٹھے سیدھے کام کرنے انہوں لوکا دے بیرکو دی سکیورٹی دے ماملے چھے لوکا نو سکیورٹی گرو تو لینے چاہیے دیا پر ماتما تو لینے چاہیے دیا یہ سادہ تھی رونا دے نارے اس سرکاری سکیورٹیاں کسی دے زندگی نہیں بچوں دیا تے نا پرٹیکٹ کر دیا لیکن لوکا دے بچ پر بہاب دین لیے سکیورٹی دا نا دیتا گیا چنگی گا لہوے چنگے لیڈر بننا چاہیے دا لوکا دے لوڈ بھی نہ پا بیسکیورٹی دے حصہ لینے چاہیے سو اگلا جہاں مدہ اسکیورٹی کردیں آپ کو بھیجے پی دے ایک وڈے سانسند نے ایک بھیان دیتا جائے کردی ایک الزام لایایایا ہے جائے کھلاسا کیتا ہے کس طرح آپ اک وقت تریکہ ہیں دیکھایا سکتا ہے فرنویس جڑے کے اسی کانٹی لی مخمتری بنی سی کے مہاراستر دے انہوں لے کے بڈہ بیان دیتا ہے انہوں نے انہوں نے آکھا ہے ہے کہ فرنویس نو کے بل چالی کروڑ چالی ہزار کروڑ رو پہ دی جڑے رکم سی اس دی ٹرانسفر کرنے لئی مکھ منتری جڑا بنایا گیا سی اسی کانٹے لی ایک بڑھا بیان آکتی ساتھ اسی بیانوں کے میں دیکھ لیو بے جاسپیر جی ایتے تھوڑی جی بچار کرنے والی گالا ہے کارناٹکا دے میسٹر انانت ہے گڑے جنہ نے بڑھا بیان جاری کیتا ہے مہاراستر دے شاہب کا مکھ مکھ منتری جیڑی اسی کانٹے ہیں دے مکھ منتری پہلا بیسیکلی پہلا مکھ منتری رہے ہیں انہوں نے بڑھا بیان دیتا ہے کہ انہوں نے اس کر کے راتو رات مکھ منتری بنایا گیا کہ انہوں نے چاڑی ہزار کروڑ روپیے دی ٹرانسفر کرنے ہی سرکار دے کھجانے جو پر جاسپیر دی بچارن والی گالتے سوچن والی گالے ہیں کہ جدو تک مکھ منتری سوچ کاؤنی گورنر دی ڈیوٹی ہون دی ہے جدو ایک بڑی پارٹی نو گورنر ساتھ دے بھی تسی سرکار بنو ہو وہ دیکھوڑ ایک رائٹ ہون دے گورنر نو کہنا کہ میرے کوڑ کورم پورا ہے تے پہلے روپ چے میں سوچکنی ہو دو باد میں کورم پورا کروں گا تے گورنر نو سوچکا دے لیکن سوچکن تو باد جیڑا باوم ساتھ کرنا ہوند ہے ایتھے کانونی طور دے جی آپ کانونی نظر 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 دیکھئے جسپیر جی جدو تک ہاؤس سو نی چک لیندہ ڈو دو تک میرا خیالہ پروسیڈنگوں ناہی چلا سکتا ہے یہ سوائے راجنیتک بیان تو مننو نہیں لگتا ہے جو کوئی سچائی ہوگی بات جے کیا ہے انت ہے گیڑے نے تا یہ بڑی چندہ بھاڑھی بھی گیا لہنے مرے حسابان سارا جو تاکہ فر نویس دویندر فر نویس آپنا پورا باومت نہ لی لندے ڈو دا تک ہو کوئی مطلب پیسہ آؤ در ادھر کرنا دیوں ناں کولی ادھکار نہیں سی کیول نہیں سی افچارک صورتیں مخمتری لیکن اوہ دے کوڑ کام کرنا دے ادھکار اسے سرکار باومت سرکار اپنے باقی جو انہوں نے بیان دیتا ہے انہوں نے نندہ کرنی بنوگی بلکل جی گل صحیح ہے تے اپا ہون گل کر دیا پٹیارا پولسنو لے کے شاہی جڑا ایریہ دی پولسنو لے کے بڑے سمجھ جڑیاں بڑیاں کاربائی ہویاں چاہے اور اس کو خوری خلاف ہون چاہے خلاف ہون چاہے جڑے بے پولسنو لازم ہونا دے سو پٹیارا دے ایس ایس پی سدو جڑے ہمیشہ چرچا چرہے نے اپنے امانداری کر کے اپنی کار گزاری کر کے پر جے کر اونا دے کچھ ایک نیڑے دے بندے رہے جانے کیوں نہ دے بلکل کلوز جڑا اک پولسنو لگن رشبت دیتا تو سنو کس ترہا دیکھو گی ایک چندہ دی ویشا ہوندہ ہے کہ اکڑی صاحب ایک بیاکتی جڑا پڑی فول ایمان دیرنا کام کار رہا کتے بھی اونو جو ڈاوٹ لگ دا اسو تیو کاربائی بھی کر دا پر جڑا دا پورا ترسٹ بادی بندہ جڑا دا پروسے جو بندہ ہے جے او دے اوہی الزامہ چھے فاتھ جبی رشبت دے پھر اس نوکے میں دیکھو گے سایے مبلے بلکل جی مطلب بڑی چندہ بڑی گالا ہے جسپیر جی جڑے لوگ ایماندار ہیں ایمانداری شوی رکھا دے ہیں دلیر بھی ہیں وہ کانون دی نجمہ انسار بڑے فیصلے لیندہ کانون سارے نو پتا ہوندہ کانون بڑتنا کسے 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 یہ کانون دی بڑتو سہی طریقے جکو کر دا تا مندیب سنگھ سی دو گیڑے ہے پٹھاڑے دے اس اس پی اوہ انہا کوڑے اے اے دی مطلب باکھوبی انہا کوڑے اے دی ہے گیا ہے بڑی کتاب انہا نے بڑے پلس کرمچاریت کاری ہے جیڑے نشاں دے ریکٹ چپسے جی جہاں گینگسٹرہ نالا تال میل سی جہاں نشاں دے سداغرہ نالا تال میل سی انہا نو سسپینڈ نہیں کیتا لین حضر نہیں کیتا کرن تو کریں تو فارق کر کے کریں تو اور دیتا آگیا کننے انہوں سنکڑے دی گھنٹی ہے پٹھ پھیر بھی جے بڑی گالا آج ہی میں آیا تی لکھ دا معاملہ جو نی میٹتا لائے کوئی پوچھو بڑی دا انہیں دوش لائے کہ تی لکھر پیا بیجے کمار دا نالا انسپیکٹر جیڑا سمانے تنات سی جی دے بارے کاکا جیڑا رزیندر سنگھ ساندھا رہا ہے تی او دے بڑھا دوش لگیا ہے تا یہ دا مطلب بیجے کمار بی سا مندیب سنگھ سی دو دے بڑے گوڑ بک چیز بچ سی اور جی لے دے بچو اس طریقے بچردہ سی کہ بیجے کمار مندیب سنگھ سی دو دو اکنچ بار نہیں دے مندیب سنگھ سی دو بیجے کمار دو اکنچ بار نہیں یہ پر باب دے کہ وہ اپنی ملاجمت جہاں ڈیوٹی کار رہا سی پر پوچھو مندی دے سجن بلو لگایا بڑھا دوست دی لکھر پیا دی ریشبت دا یہ رونگٹے کھڑے کن بڑی گا لے اور مانجوں کو سا مندیب سنگھ سی دو جی دے ماندارا انہوں نے کوئی کہہ نہیں ساگتا کہ اپنے ادھکار ہی ہے میں تا بلکل ہی نہیں کہہ تھا تھا بیشاک ساڑھا کوئی نیجی سواندھ مندیب سنگھ سی دو نار نہیں لیکن انہوں نے پرگرائٹیو اس پی تو لے کے ڈی اس پی تو لے کے آج تاکتا جو رہا ہے وہ دردے نہیں کسے تو دردے نہیں کوہ کنون مطابق کار بھی کانتے محال تک دے دیکھو جڑا بندہ سچا ہے تو اپنی جگہ دے کھڑا تاہی انہوں نے اپنے جڑے پرس ملازمہ بناؤں تے بھی کاربائی کیتی جڑے کرپٹسی تے جڑے کہ ریشبت کو ہو رہی جاں نشے دے کاروبار جو فسے ہویا تی سو ایک بڑھا قدم سی پارے ایک ناڑ دے بیاقتی دے کئی قینتو پرنتو ہوئے دا چند تارا بشا دا جیڈا باندائی دے دیکھو گالے ایڈا ہون دی ہے جسپری جی فارج کرو تسی ساڑھے لیڈ رہو تسی ہمان دا رہو تی آسی کسی نو خالی جان نی دندے پھر ایمان داری دے اوٹھے دا کسچن مارک لگ دے تی ایہی گال سا ماندیف سنگھ سیدھو نال ہندی لگ دی جا پدی ہے مانو انہا بیاننا دے ہوتے جہاں اے جو پریش داری ہویا ہے کہ سا ماندیف سنگھ سیدھو تو کوئی قینتو پرنتو نہیں کرسا دا بندہ میں تاکی کوئی بھی انسان کرسا دا باٹھ او دی آڑے دا جیڈا چگرد ہے جے اوہی کرپٹ ہے تا سا ماندیف سنگھ سیدھو نو بھی یہ سوچنا پہے گا کہ وہ کرپٹ نجام نو اپنے نیڑے تیڑے دے ایریے چو پاسے کرنے انہوں اوہ تو موو کرنے تے چنگے ادھکاری کشل ادھکاری نو اپنے نار لاؤن تے جے دے لوگ تی تی لکھتیاں رشبتان لیند دے انہوں تو شنگین دوش لگ رہے ہیں بیشا کے انواڑے سمجھ پتا لگو گا کہ گالہ سچی ہے کہ چوٹھی ہے پس جس بندے نے بھی حلکیاں بیان دیتا ہے بینا بجا کوئی بیان نہیں دے سکتا ہو ساتھ آئے دے بچ بھی کوئی راجنیتی ہو یا مندیف سنگھ سیدھو نو بدعم کرنے دی بھی گال ہو سکتی ہے یا بی جے کمار نر جاتی کوئی رنجش بھی ہو سکتی ہے پر یہ اصلیت ہے تا سا مندیف سنگھ سیدھو نو سوچنا پہے گا انہوں ایماندار ادھکاریاں نو سوچنا پہے گا کہ انہوں نے تھلے لگنے والے یا انہوں نے ڈیوٹی کرنے والے ادھکاریاں دا لیکھا جو کھا بھی ہو جی میں پورس میک میں جا سیبل دے میک میں دیوچھا ایک کوارٹرلی رپورٹ لندی ہوں دی ہے میک ماں او لندے رہنا چاہید ہے تا جو انہوں نے شبیدے کوئی برکول جی سو اکڑی صاحب اپا جا دے گال کر رہے سی پہلا کردارپور صاحب لانگے نو لے کے ایک وڈا یڈا بیان سیگا وہ سیگا کیپٹن بریندر سنگھ پہلو وہ کتنا کتے اپا جڈا اسے چرچہ نہیں کی تھی تا اسے چرچہ کرنی بان دی اور نبجو سنگھ سیدھو نو لے کے وارننگ سیکھتا رہا دی وی امران خان نال جڑی ہونا دی دوستی ہے اسنو جڑاو سوچ بیچار لینے دیکھو جڑی امریندر سنگھ دی ہونا دی ہون آج لیٹس بیان آیا جی نبجو سنگھ سیدھو بارے ایک سجاہ دے روپ چھونا نے بیان جاری کیتا ہے تمکی دے روپ چھنی حالانکہ سباندھ بلکل سکھاڑے نہیں گئے نا نبجو سنگھ سیدھو امریندر سنگھ نو بلو دیا نا اونہ نو بلو دیا لیکن کمر جوید باجبا دی گل جدو رسید دے رہی اے آگی کے کرتار پر کاری ڈور دی ساری اوپس جیڑی دی دماغ دی او کمر جوید باجبا دی سی تے سکھا دے بچ پاکستانی ریفرینڈو 2020 دے کرتا تردہ گرپت باندھ پنو وہ بھی پاکستان جنے پاکستان سرکار ہونا دی مدد کر دیا تے ریفرینڈو 2020 نو لائی ڈاؤن کر لی امریندر سنگھ نے انہوں نے نصیحت دیتی ہے کہ پاکستان دے پردانمتری عمران خان ناڑ تواڑے سبند آدے ہو تے دوارا نجیرسانی کر لو دیش دے ہیتا ناڑو گونڈی ملک دا پردانمتری نو تردی نہیں دینی چاہی دی پہلا ساڑا دیش چاہی دے چاہی دے اکری صاحب جیڑا مددہ ایک ہور بڑڈا جی دے تے اپا پہلا دسیا بھی سیگا گینگسٹر آنو لائکے گالکارنی باندی پار جیڑا آج جارہ سامان نہیں ہے گا آپ ایسے بڑڈے مددے نو آپ نے اگلے ایپی سوڈ سے جلوی ڈسکس کر رہاں گے کیونکہ ہر ایک راج نیتیا نال گینگسٹر چالدہ ہی چالدہ ہے تے کافی ساری ڈیٹیل بھی ہے گیا ساڑے کوڑوی کیڑا جی گینگسٹر آرہا تاہاں کیڑا رائی نیتا چالدہیا فیلال جیڑا آج جاڑا ایک مددہ جاندے جاندے آپ پہ ڈسکس کر لنے او ہے جی امریس ساردے جڑا ایک راستہ بانیا ہے گردوارہ صاحب نو جاندے ہوئے بھی ایکشن جا کرتی ہے خاص کر کے جاتوں جیدہ امران خان نے کرتارپور صاحب لانگید ہے جیڑا اوپننگ لی جیڑا چینل آیا ہے اور شری صاحب لائی ہے جی بلکل ٹھیک ہے کیونکہ پاکستان دے پردان منتری نے ان کیونکہ کوار جی ساڑا تارم کسی کرتار پردہ کارید ہو رہا ہے وہ تھے جی نشان صاحب جا کھنڈا صاحب لاتا تھا کھو ماری گالی وہ سکھ صحیح کی انصار ہونے نے لائے پٹ جیڑا شری دروار صاحب نو جانباڑا بالسٹریٹ یہ ڈی بنی ہے اور یہ دی چرچہ انٹرنیشنل لیولتے ہیں اور ایڈی خوبصورت بنیا ہو کیونکہ پہلا لانگا بلکل کنجسٹڈ ہوندہ ہی ہون کوئی ٹریفک نہیں ہوتے جاندی سنگتہ دے لنگر نو بڑا کھلا چوڑا جڑا بزار مان گیا لوک بھی بڑی پیارے لوک بھی مطلبہ فورنر کنٹرییاں دی تارجیدیں بنا دیتی او دے بیچے مہا رنجی سنگھ دا بھی بوت لگے پیر دا لوگ کو ہوتے بھی اتراج کرنے گی تے ہور بہت سارے بوت لگے ہو تھے تے جیڑی آہ سبی اچارک بپاک بولوں جیڑیاں کلا کرتیاں او پامے پنگڑا دیا جاں گردے دیاں او تصویرہ جاں سٹیچو لائے میرا خیال ہے وہ پنجاب دا کلچر ہے پنجاب دے کلچر نو تسی انڈیٹھ کر کے توری نہیں ساکتے تے ایتے راج نیتی کرنے میرا خیال ہے بہت سارے کلچر نو نہیں پڑھ دے کہ اب یہ اپنی پڑھا سکڑنا لی جا اپنے آپ کو دکھونڈ لی لوگ کا دے بیچے بیار بجے کردے ہیں تے جان مجھ کے یسیو جاں گردے جاں پنگڑے ڈیٹیم دے سٹیچو لگے آئے وہ بیاکتی کتے بندیاں دے تا ہے نہیں بنائے ایک ماس میسیج دینا ہوندہ لوگانو کہ ساڑھا ہے سبی اچارہ ساڑھا ہے کلچر ہے انہوں نے انٹرنیشنل جیڑے ائر پورٹ دے ہوتے ہیں وہ پنگڑے والے مونڈیاں دستاراں بنیاں تورلے آلیاں جیڑیاں پگانیاں پھوٹوں لگیاں پھر تو ہوتے بھی گالتے گالا ہے تے یہ بینہ بجار ہی گالا ہے ساڑھا ہے سبی اچارہ نو تکڑا کرنا چاہیدہ ہے تے ساڑھے سبی اچارہ دے ساڑھے رکھے آوی کرنے چاہیدیاں جے ہوتے تارمک چیننا دے کوئی بیاد بھی ہوندی ہو بھی پھر آگلے دا گلا جائے جائے یہ پنگڑے ٹیم دے بچے کوئی تارمک چین ستحافت ہو گیا تاں بلکل ہوتا گلا جائے جائے لیکن سبی اچارہ دے جہاں ساڑھے پراسط نو سامنے والے برسے دیاں کلا کرتیاں لائیاں تے اے دے بیچے کسی نو کنٹو پرندو نہیں کرتے پھر کول گال سہیا تے جے کر کنٹو پرندو کرتے ہیں تاں بھنے سبی اچارہ دے جس پر میں ایک اور گال کرنے چاہو نا آج ہی پنجاب سرکار دا بڑھا ایک فیصل آیا اُدھ جو کی ایک انڈسٹری جڑھا ایریا جڑھا انہا نے نشان دہی کیتی ہے انیس سو چونڈ دے پنجاب ریگولیشن ایکٹ پنچیت ڈپارڈمنٹ دے انہا چاہو شود کتی گئی یہاں جی پنچیتا تو اے ادھکار لے لے کہ کتے بھی سرکار چاہے وہ انڈسٹریل جڑھی پلیٹ فارم پیدا کر سا دیا لہا سا دیا پنچیتا نو کوئی رائٹ نہیں رہا اس ہوتے جڑی بڑی چرچہ ہوتے اپنے اگلے اپیسوڈ دے بچ کر آنگے کیا ایکسٹرل ہوتے بھی چرچہ کر آنگے کیوں کی ایک گل نکی نہیں ہے کیا کہ تسی کسی نو بھی جا کسی پنچیتی جمین نو ایک کو دام اپنے کارجائی لے لو تو کچھ بھی انڈسٹری ڈیویلپ کر دو کیوں کی اس نال بہت بڑا نقصان ہو ہندہ 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 اسے چرچہ آپ پا فیر کر آنگے اکڑ سابہ اجلی فلال سابہ اپنا ازازت نہی دندہ ٹھینکیو بری بائی تو واحت ہے تنم پا صلاح سو نردیو سنگھ آکڑی یونی سڑنا چرچہ کر رہے تھے میں جوڑی چرچہ کر رہے تھے میں شوڑی چرچہ کر رہے تھے میں آگلے اپیسوڈ چیز ہوتے بھی چرچا کر آنگے پلال آدھی اپیسوڈ دے بچہ نہیں میں جاثرے سنگھ عشق دے زہازت تنم پا